یاد رکھئے میرے بھائیو استغفار ایسا عمل ہے کہ دنیاوی طور پر بھی ہمیں کئی اس طرح کے انعامات اس سے حاصل ہو جاتے استغفار کرنے سے انعامات حاصل ہوتے جی جی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز رسول ایک مرتبہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں آپ تشریف لائے تو وہاں ایک شخص نے ان سے کہا کہ آلی جب میں مالدار بڑھاؤں مال ہے میرے پاس لیکن بیٹے نہیں ہیں اولاد کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ کہا کوئی وظیفہ دے دیں ہم بھی پوچھتے ہیں تو انہوں نے بھی پوچھا میں کوئی وظیفہ ہی دے دیں اولاد کے حوالے سے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استغفار کرو استغفار کرو پوچھا وظیفہ کس چیز کا بیٹ ٹے نہیں ہے بیٹوں کی ولادت ہو جائے تو آپ نے فرمایا استغفار کرو اب یہ چلے گئے استغفار کرنے لگ گئے یہاں تک ان کے بارے میں آیا کہ اس قدر استغفار کیا کہ روزانہ سات سو برتبہ یہ شخص استغفار کرنے لگ گیا پڑھنے لگ گیا اب جب یہ استغفار پڑھتا رہا تو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے اولاد کی یہ نعمت دی ایک دو بیٹے نے ان کیا دس بیٹوں کی ولادت ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے بتایا کہ میں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا استغفار کرو تو میں نے اس استغفار کا عمل کیا کہ اتنے جو ہے وہ بیٹے پیدا ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھی لیتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ وظیفہ انہوں نے کہاں سے بتایا اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ دوبارہ ان کے ملاقات ہو جاتی جب یہ ملاقات ہوتی تو انہوں نے پوچھی لیا حضرت آپ نے یہ جو وظیفہ ارشاد فرمایا تو یہ کہاں سے فرمایا مجھے اس کا بڑا انعام ملا ہے برکت مجھے مل گئی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ قرآن پاک میں حضرت حود علیہ السلام کا قول جو بیان کیا گیا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد جو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ یعنی جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس مدد میں رب اسے کیا عطا فرماتا ہے فرمایا بیٹے بھی عطا کرتا ہے مال بھی عطا کرتا ہے بیٹے بھی ملتے ہیں مال بھی ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ